پاکستان کے وہ چھے ریکارڈز جو آج تک کوئی نہ توڑ سکا کسی بھی حادثے میں ایدھی ایمبولنس سب سے پہلے پہنچتی ہے بوک آف ورلڈ نے ایدھی ایمبولنس کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولنس کا خطاب دیا ہے اور یہ ریکارڈ اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک قائم ہے سوات کی ملالہ یوسف زائی کو دنیا میں سب سے کام عمری میں نوبل انام ملا اور چودہ میں جب انہیں امن کے نوبل انام سے نوازا گیا تو ان کی عمر صرف سترہ برس تھی کالپان کے حملے میں شدید زخمی ہونے والی ملالہ دنیا میں خواتین کی تعلیم کے لئے کام کر رہی ہیں سکواش کی تاریخ جہانگیر خان کے بغیر ادھوری ہے اس پاکستانی سکواش چیمپین کو یہ ازاد حاصل ہے کہ انہوں نے سکواش چیمپین شیپ مسلسل آٹھ بار جیتی وہ پانچ سال تک سکواش کے میدانوں میں ناقابل شکست رہے انہوں نے اس عرصے میں پانچ سو پچپن میچز جیتے اور یہ ازاد اب تک پاکستان اور جہانگیر خان سے کوئی نہیں جھین سکا شہنشاہ ایک قوالی نصرت فتح علی خان کو تاریخ کا سب سے بڑا قوال مانا جاتا ہے انہوں نے قوالی کے ایک سو پچیس آلبمز ریکارڈ کروائے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے یہ عالمی ریکارڈ اب تک کوئی نہیں توڑ سکا پاکستان کی عرفہ کریم رندھاوہ صرف نو سال کی عمر میں مائیکرو سوفٹ سلٹیفائیڈ پروفیشنل بنی اتنی کام عمری میں آج تک کوئی شخص یہ ریکارڈ نہیں بنا سکا افسوس کہ انسانیت کا یہ سرمایہ لمبی عمر نہ پاسکا دو ہزار بارہ میں جب وہ صرف سترہ برز کی تھی موت کی وادی میں جاس ہوئی ان کی اچانک موت نے دنیا بھر میں ان کے مدہوں کو گمزدہ کر دیا راول بینڈی ایکسپریس شویب اختر کو کون نہیں جانتا انہیں کرکٹ کے تاریخ کے سب سے تیز درین گیند پھینکنے کا عزاز حاصل ہے انہوں نے دو ہزار تین کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف ایک سو اکسٹھ اشاریہ تین کلومیٹر فی گھنٹہ کی جفتار سے گیند پھینکی جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ بھی اب تک کوئی نہیں توڑ سکا اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں